یہ ہے جی میرے پاس آئی فون فورٹین پرو میکس بیس ہزار والا تو جلدی سے ہم اس کے باکس کو اوپن کرتے ہیں اس باکس سے فون اور کیبل کے علاوہ ہمیں کیا مل سکتا ہے سب سے پہلے اس فون کی ڈیزائن کی بات کی جائے تو انہوں نے نہ کافی اچھا رکھے نہ چھاوا مارا ہوئے مطلب کہ کافی زیادہ یہ فون ملتا جلتا ہے اس کا ڈیزائن سائیڈ سے چاہے دیکھ لیں فرنٹ سے بیک سے ہر جگہ سے لیکن ابھی میں آپ کو اس کی کچھ خوفناک باتیں بتانے والا ہوں اس سے فون کے بیک اوپر آپ کو ٹرپل کیمرہ ساتھ ملتا ہے وہ لگ بات ہے کہ صرف یہ والا اس کا لینز چلتا ہے باقی تو دو بس سہارے کے لئے ہیں اس سے پہلے کہ آپ مجھے کمنٹ بوکس کے اندر جا کر کچھ کہیں کہ ٹائٹل کے اندر آئی فون فورٹین پرو میکس لکھا ہوا ہے اور یہ فون ہے جی تھرٹین پرو میکس لیکن میرا مقصد ہے جی آپ کو بتانا کہ فورٹین کی کوپی ہو یا پھر ڈھلٹین کی ان کا ڈیزائن کے علاوہ باقی ساری چیزیں سیم ہی ہوگی اس سے فون کا جب میں نے آئی ایمی چیک کیا نا تو ویب سیٹ شو کروا رہی ہے کہ یہ فون آئی ٹل کا اے ٹونٹی فائپ ہے مطلب کہ اس کا آئی ایمی ٹوٹلی چینج ہے اس فون کے اندر سارے آئی فون والے اوپشن مل جاتے ہیں لیکن آدھے ان میں سے چلتے ہی نہیں ہیں جیسے کہ یہ سیلولر والا اوپشن ہے تو ان میں سے کوئی بھی اوپشن نہیں چلتا ہے آپ جو اس طرح کے فون بیچ رہے ہیں انہوں نے تو ان کے ساتھ رنگی نیم رکھے ہوئے ہیں مطلب کہ یو ایس اے کی کوپی ہے ماسٹر کوپی ہے سٹوڈنٹ کوپی ہے پتہ نہیں اس کے علاوہ کون کون سے نیم ہے لیکن یہ سارے فون چائنہ کے اندر تیار ہوتے ہیں ان کے اندر بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں اس کے علاوہ آئی ایمی نمبر بھی چینج ہوتا ہے ابھی میں آپ کو ایک مزے کی چیز دکھاتا ہوں ان کے کروم تو اس کے اندر نہیں چلتا لیکن جیسے ہی سفاری براوزر کو اوپن کرےنا تو وہاں پر ہمیں سیکیوٹی کی وارننگ ملتی ہے کیمرہ کے اندر آپ کو اوپشن سارے ہی مل جاتے ہیں لیکن چلتے ہیں ان میں سے صرف دو ہی ہیں ایک فوٹو والا اور ویڈیو والا باقی تو بس ہمیں شو کے لیے ہیں جہاں پر ریزلٹ اس کا بلکل بھی نہیں سہی بیس ہزار کے مقابلے کے اندر بھی باقی ریزلٹ آپ کے سامنے ہے ابھی جہاں پر یہ کیوئر کوڈ ہے اور اس کے ریزلٹ کا آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ اسے سکین نہیں کر پا رہا وہ لگ بات ہے کہ جہاں پر میں ٹیپ تو کر لوں گا لیکن ریزلٹ چیک کریں آپ سیلولر والے اوپشن کے اندر آئیں گے تو وہاں پر آپ کو یہ فون 5 جی کا اوپشن شو کروائے گا لیکن ہے یہ 3 جی اس کے علاوہ سٹوریج اس کی 512 جی بی شو ہوتی ہے اور میرے خیال کے اندر صرف اور صرف 16 جی بی اس کی سٹوریج ہے کیونکہ یہ 512 چھوڑ کے پانچ ہزار 12 جی بی بھی لکھ سکتے ہیں میں نے نہ کوشش کی کہ تھرڈ پارٹی اپلیکیشن سے نہ چیک کر سکیں کہ اس کے اندر اور کون کون سی چیزیں ہیں لیکن پلے سٹور چلا ہی نہیں اور جو ایپ سٹور ہے وہاں پر ہمیں اس طرح کی کوئی ایپ ہی نہیں ملتی ابھی جہاں پر یہ جو سکرین شوڑ دو سو آٹھ شو کر رہا ہے مزے کے بعد بتاؤں ان میں سے میں نے ایک بھی اپنے ہاتھوں سے کلک نہیں کی کہ یہ فون خود با خود سکرین شوڑ کو کلک کر رہا ہے اگر آپ کے ذہن کے اندر ہے نا کہ ہم اس فون کو بائے کر لیتے ہیں چلو شو ہی سہی تو آپ اسی شو کے چکروں کے اندر پتہ نہیں اپنا کیا کچھ گواہ بیٹھیں گے کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ اس کو کس نے بنایا ہے مطلب کہ کوئی برینڈ جا پھر کمپنی اس کے پیچھے نہیں ہے اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے ہمارا ہیک کر رکھا ہے جو یہ اس طرح کے کلون فون سیل کر رہے ہیں نا انہوں نے تو اس کی تریفے ہی کرنی ہے کہ یہ بہت عالی اس کے اندر پانسو بارہ جی بھی ہے یہ یہ کر دے گا وہ کر دے گا بڑی اچھی چیز ہے ہر چیز اس کے اندر سکیور ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ اور مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو بیچنے والے ہیں پتہ ان کو بھی ہے کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے اس سے اچھا نہ آپ کوئی نوکیا کا کی پیڈ والا فون بائے کر لیں وہ پھر صحیح ہے کہ چلو وہ سکیور تو ہے نا اس فون کا کیمرہ بیٹری سپیکر پرفومنس اور ڈسپلے کی کوارٹی ان میں سے کچھ بھی صحیح نہیں ملے گا اگر کوئی اسے بائے کرنے کا سوچ رہا ہے یا پھر کسی کے پاس اس طرح کا کلون آئی فون ہے تو یہ ویڈیو آپ اس کے ساتھ لازمی شیئر کریں